ایشو بنایا جا رہا ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں میں نے اس کو سنا میرے پاس ایک اوپینین ہے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منحا کر دیا جائے تو میں اس کررو فرق کے ساتھ ماروی سرمہ صاحب کو بولتے ہوئے سنتا تو میرا کلیجہ ہلتا ہے میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے چلیں آپ ان کو بوقع دیئے ہیں ماروی صاحبہ بیچ میں مت بولو تم ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مردی چلاکت ہو رہے ماروی صاحبہ اپنے جسم میں کو جا کے آپ اپنی باری پر بات کریں گی ماروی صاحبہ تیرا جسم ہے کیا بی بی بولنے دے ان کو تھکتا نہیں ہے کوئی اس کا جسم آپ کے جسم پر بے حیاء عورت کا جسم پر کوئی تھکتا نہیں ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ماروی صاحبہ ماروی صاحبہ اپنی باری پر میں آپ کے پاس وقت پر ساہو گی don't talk bloody nonsense you know you bloody shut up please دیکھیں یہ you shut up please اس فورم میں ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کریں ماروی صاحبہ اپنی باری پر امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے ماروی صاحبہ آپ تیری ایسی کی تیسی ماروی صاحبہ آپ what the easy لگا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بکواشت کا جیتے کا بی چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا تھکتا نہیں کوئی مرد اس کے اوپر خلیل صاحب شگل دیکھ دی جا خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال کی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بس اب احترام کہا سلام کی اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوھر سے سنی میری ایک بخص سنی آپ نے میں نے بڑھے اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہا ہے ماروی صاحبہ آپ میری ریکویسٹ میری ریکویسٹ مانیے بری اپنی باری پر بات کیجئے گھٹی آرست کھ لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں جی جی خلیل صاحب ان کو چکتر آئیے میں بات کرتا ہوں آپ اپنی بات پوری کریں ٹھیک ہے کریں آپ پاس میرا ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزولو نہیں ہو پا رہے فور دی لاس سیونٹی ٹو جیئرز کاش یہ عورتیں نکلتی قرآن ہاتھ میں لیتی اور کیسی ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد برد جو کما کے لائے گا اس میں گزارہ کر لیں گی خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں یہ باہر نکلتی اپنے دیکھئے تاریخ گواہ ہے عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی وہ میدان ہو وہ جنگ ہو آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارہ کرنا بند کرو بار اڈ اکانومی بار اڈ کلچر بار اڈ اللہ معاف کرے فیشن ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو لیکن بدقسمتی کیا ہے آج مارچ ہو رہا ہے عورت مارچ what is this عورت مارچ کون باشعور مردے میں بار بار چیز کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق کا علم بردار نہیں ہے اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان کو ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صفت میں کھڑے ہیں صحیح میں مہران ہو رہا ہوں آپ فرما رہی ہیں کہ I am divorced I am happy وہ بھائی خدا کے واسطے میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں میں تو morality کے اوپر بات کر رہا ہوں اللہ کے واسطے یہ شریع طور پر تو چھوڑیے اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے اور آج ہم کئے معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی ان پینتیس چھتیس عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں موسیقی